عموماً ہمارے ساتھ میں ڈاکٹر نسار الحسن ہوتے ہیں کسی نہ کسی ٹاپک پر لیکن آج جو ٹاپک ہم نے چنا ہے وہ آئی فلو ہے اور یہاں پر جمہو اور کشمیر میں ایون دیگر سٹیٹوں میں بھی آئی فلو جو ہے کافی زیادہ سپریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے اس میں ہم نے جمہو میں بھی کچھ کیسز دیکھے ہیں اور کشمیر میں بھی یہاں پر کنجیکٹیوائٹس جو ہے یہ فلو فیلتا ہوا نظر آ رہا ہے اس میں پنک یا ریڈ آئیز جو ہے وہ ہو جاتی ہے اب کچھ سوالات ہے جو ہم لے کر آئے ہیں ڈاک صاحب ہر گڑی ہمارے ساتھ میں ہوتے ہیں جب بھی کوئی ٹاپک ہوتا ہے اس پر یہ بولڈی بولتے ہیں اور بولڈ ڈاکٹر کے علاوہ یہاں پر سینئر جو ڈاکٹر ہے ڈاکٹر نسار الحسن تو ان سے جانے کی کوشش کریں گے یہاں پر جو کنجیکٹ وائٹس جو فلو ہے جو سپریڈ آوٹ ہوتا رہا ہے اس میں کیا کیا پریونشنز لینے کی ضرورت ہے کیسے یہ کنٹرول ہوگا اور کیا یہ کومنیکیبل ڈیزیز ہے ان کہیں سوالوں کے جوابات جو ہے ان سے یہ طلب کریں گے ڈاک صاحب آپ کا بہت بہت ہے ملتے ہیں شکریہ مجھے پروگرام میں بلانے کے لیے حاکب صاحب ڈاک صاحب سب سے پہلے جاننا چاہیں گے یہ آئی فلو ہے کیا دیکھو آئی فلو یہ ایک نام دیا گیا ہے لیکن یہ مسنامر ہے بسیکلی اگر جب سے مونسون بہار آیا ہے دلی میں اور جمہو میں بھی تو یہ کنجکٹوائٹس جو آم فہم لفظوں میں ہم کہیں گے کہ آنکھوں میں جو یہ ریڈنیس لال پنا جاتا ہے تو یہ کیسز خاصا بڑھ چکے ہیں نا مونسونز میں اور یہ کوئی نئی ڈیزیز نہیں ہے یہ پرانی ڈیزیز ہے صدیوں سے یہ ڈیزیز ہم دیکھتے آئے ہیں لیکن اس سال جو ہے یہ کنجکٹوائٹس کی کیسز نا اس جو ریڈنیس کے کیسز بڑھ گئے ہیں دیکھو اس کی اس کی مونسون میں بسیکلی جو انفیکشنز ہیں چاہے وائرسز ہیں بیکٹیریاز ہیں ان میں ان کا بسیکلی یہ بڑھ سکتے ہیں بکوز دی تھرائیو مور ان دیس مونسون ریجن سیزن تو یہ اٹیک کرتے ہیں سبوز ایک کو ہو گیا اگر کنجکٹوائٹس ہو گیا اگر سکول میں زیادہ تر سکول بچوں میں یہ دیکھا گیا ہے باہر دلی میں بھی اور جمعوں میں بھی تو اگر ایک سکول بچے بکوز ہیز ان کلوز کنٹیکٹ ویس آدھر سکول کیٹس تو یہ سارے سکول میں فائل سکتا ہے سارے کلاس پر تو یہ بیسیکلی وائرسز سے بھی ہوتا ہے بیکٹیریاز سے بھی ہو سکتا ہے اور یہ آج کل جو ہے الیرگک سے بھی ہو سکتا ہے لیکن اس میں صرف ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے اور ایک ایک وائرس جو ہے کوویڈ بھی کر سکتا ہے دوسرا جو ہے فلو وائرسز ہے اور باقی سارے وائرسز جتنے بھی ہیں یہ کر سکتا ہے یہ صرف آپ آئی کنجکٹوائٹس ہی ہو سکتا ہے مطلب کوئی وائرس صرف کنجکٹوائٹس ہی کر سکتا ہے لیکن it can be a process of an viral process سپوز کسی کو بخار ہوگا خاصی ہوگی اور اس کو کنجکٹوائٹس بھی ہو سکتا ہے لیکن زیادہ تر جو cases ہیں وہ isolated کنجکٹوائٹس cases ہیں باہر دلی میں بھی جمہو میں بھی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو وائرس ہیں ابھی we have not isolated یہ کیا ہے وغیرہ but it predominantly it affects eyes only تو اس کی جو علامتیں ہیں اس disease کی کنجکٹوائٹس پہلے یہ اچنگ ہو سکتی ہے مطلب اور ایریٹیٹیٹک کھرش ہوانا اچھا نہیں کشن یا دویم ایریٹیشن گشت اچھا پت ہے کہ watering of the eyes ملہب نا اوشی وغیرہ یا لگ آجزاد تم پت چھئے دویم سٹپ آج سے یا گش اچھ پت وازج یا گش اچھ ریڈ تو یہ ایمشی سمٹمز ایمک کنجکٹوائٹس تو یہ علامتیں جو ہیں یہ اسی کنجکٹوائٹس کی جو آج کل یہ جو اپیڈمک فیلہ ہے اور یہ کمنیکیبل ڈیزیز ہے اس میں کوئی دو راہی نہیں ہے اگر ایک کو ہو گیا تو یہ دوسری کو بھی ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے اگر ایک تو وہ آنکھ پہ مارے گا اور پھر سرفیس پہ ہاتھ رکھے گا اور دوسرا کوئی جو اس کے ساتھ بچہ یا کوئی بھی ہوگا جو وہ اس سرفیس پہ ہاتھ رکھے گا پھر اپنی آنکھ کو ملے گا اس کو بھی ہو سکتا ہے سو یہ ڈریکٹ بھی ڈریکٹ اگر وائرل انفیکشن کسی کو ہے تو ریسپریٹری آئی ٹو آئی کونٹیکٹ میں بھی نہیں چاہیے کمنیکی آئی ٹو کونٹیکٹ میں اگر کلوز کونٹیکٹ ہوگا تب یہ سپریڈ ہو سکتا ہے خاص طور پر اگر آس سامنے کسی جو کنجکٹوائٹس والا ہوگا جس کو آئی میں یہ کنجکٹوائٹس ہوگا اس پہ اپنا ہاتھ ڈالے گا اس کے بعد اپنے آئی پہ ڈالے گا تب یہ ہو سکتا ہے کلوز کونٹیکٹ میں ایسے نہیں کہ ڈریکٹ سے ہو جائے گا یہ تو میرا یہ کہنا ہے آپ کی وسادت سے کشمیر کے حوالے سے کہ ابھی ایسے کیسز اکے دکے ہوں گے تو ہم نے اس جو اپیڈیمک ہے جہے دلی میں ہیں یا جمہو میں ہیں کشمیر کے حوالے سے ابھی گھرانے کی بات نہیں ہے یہاں پہ ہم نے ایسے کیسز ابھی نہیں دیکھے ہیں اس مینی چوڈ میں نہیں دیکھے ہیں لیکن تب بھی we have to see اگر کوئی پیشن یہ اپیڈیمک ہے یہ اپیڈیمک ہے اپیڈیمک جو مونسون میں یہ ہو گیا ہے اپیڈیمک اپیڈیمک اپ دس آئی کنجکٹوائٹس تو اگر کسی کو ہوتا ہے کشمیر کے حوالے سے یہاں پہ بھی تو اس کو کیا کرنا ہے اگر بچہ ہے تو اس کو آئیسولیٹ ہونا ہے کیونکہ تین سے پانچ دن تک یہ رہ سکتا ہے اس کے بعد تو اگر کوئی بچہ ہے سکول جاتا ہے اس کو سکول بات بیجو اور اگر وہ ویری امپورٹنڈ اس پرسنل ہائیجین جس طرح باقی وائرل انفیکشنز میں ہم کہتے ہیں ہینڈ واشنگ مینٹیننگ پرسنل ہائیجین آئیسولیٹنگ اگر کسی کو ہے تو اس کو آئیسولیٹ کرو تین سے پانچ دن تک اور اگر کسی کو ہوتا ہے تو کیا کریں وائرل انفیکشنز خود ہی ٹھیک ہوتے ہیں لیکن آپ سمٹمز ہیں تو کولڈ کمپریشن ملکہ آئیس کمپریشن دے دو آپ آئی کو دوسرا لبریکیٹنگ آئی ڈروپس اوور دا کاؤنٹر آپ کسی بھی کیمس آپ کے پاس جا کے لا سکتے ہو دوسرا ریفریش ٹیئرز وہ ڈال سکتے ہو لیکن اگر اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کم ہوا ایک دو دن میں تو فوراں آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ کیونکہ اور بھی بیماریاں ایسے ہی کنجکٹوائٹس جیسے آ سکتی ہیں مگر ابھی تک مجھے لگتا ہے کہ کشمیر کے حوالے سے گبرانے کی بات نہیں ہے دیر ایس نو نیٹ ٹو پینک دیر نوکیز کیونکہ یہاں پر کووڈ نے کافی زیادہ پریشان لوگوں کو کیا تھا اس میں کافی زیادہ سکیئرنس بھی جو ہے وہ لوگوں میں پائی جاتی تھی ڈر رہے تھے کافی زیادہ کیا اس طرح کی علامات کیا جو یہ آئی فلو ہے اس میں بھی دیکھے جا سکتے ہے کہ جس طرح سے کووڈ میں کافی زیادہ لوگ در رہے تھے نہیں نہیں ایسے کوئی ایسے کوئی گبرانے کی بات نہیں ہے حالانکہ کئی میڈیکل ایکسپرٹس نے اس کو ویسے کمپیر کیا ہے کہ یہ کووڈ اپیڈیمک ہے ویسا کچھ نہیں ہے دیس کنجکٹوائیٹس کیسز دی کم اسپیشلی مونسون میں اس بار کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے کیونکہ مونسون جو ہے فلڈنگ کی وجہ سے یہ جو ہے بیکٹیریال یا وائرسز دی بکم دیس بکمز ای بریڈنگ گراؤنڈ فور دیس انفیکشن اس سے یہ جو ایکٹیویٹ زیادہ وائرس ہو گئے ہیں اسی لیے مجھے لگتا ہے اس سال باہر دلی اور جمعوں میں زیادہ کیسز آ گئے ہیں لیکن there is no need to panic people should not worry so there is no even if there is a case they should immediately isolate him اگر زیادہ دیر تک رہتا ہے اس کو they should immediately consult a doctor یا پر as a doctor آپ سکول آٹھارٹیز یا سکول منیجمنٹ سے کیا اپیل کریں گے کیونکہ زیادہ تر بچوں میں ہی پائے جاتا ہے یہ جو آئی فلو بھی separate out ہو رہا ہے دیکھو سکول کے حوالے سے یہ important ہے کیونکہ اگر ایک بچے کو کلاس میں ہوتا ہے تو he can spread it to others تو اس لیے سکول آتھارٹیز کی یہ responsibility بنتی ہے if they identify one person they should immediately send him back to the home and they with an advice کہ he should sit back at school stay at home and he should not come to the till these symptoms کو تو سکول آتھارٹیز کیلئے یہی advisory ہوگی کہ they should screen people اگر کسی کو یہ علامتیں ہیں ان کنجکٹوائٹس کی جو میں نے بولا اس کو فورا یا تو ڈاکٹر کے پاس اس کو ڈیریکٹ کرو یا گھر بیج کے اس کو آئیسیلیٹ کرو 3 to 5 days تو یہاں پر جانا چاہیں گے سر کی کیا بڑوں میں بھی اس طرح کی علامات یہاں پر دیکھے جا سکتے ہیں جی especially اگر کوئی ایمینو کامپرومیز ہے that means اگر کسی کو انڈرلائنگ میڈیکل کنڈیشن ہے ڈیابیٹیز کے حوالے سے یا کوئی بھی لنگ ڈیزیز ہے کرونک کیڈنی ڈیزیز ہے اور بڑوں میں ایسے 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 ایڈلٹس میں زیادہ سیویر ہو سکتا ہے یہ کنجکٹوائٹس especially اگر بیکٹیریل انفیکشن ان کو ہوگا وہ بھی ایسے یہ جس طرح وائرل انفیکشن کرتا ہے کنجکٹوائٹس اور خاص طور پر ان میں سیویر ہو سکتا ہے جن کو انڈرلائنگ میڈیکل کنڈیشن ہوگی اور جن بھی ایڈلٹس کو یہ انڈرلائنگ میڈیکل کنڈیشن ہوگی اور زیادہ سیویر ہے he should also immediately consult a doctor تو کوویڈ نے ہمیں ماسک دیا تھا کیا ابھی گاغلز یا سپیکٹیکلز کی ضرورت پڑ سکتی ہے لگانے کی میرے خیال سے اگر کسی کو سیویر ہے he should بیسیکلی one is ki وہ avoid کرنا چاہیے اپنے hand hygiene رکھنا چاہیے اور he should avoid touching his eyes کیا اگر وہ کرتا بھی ہے کبھی then he should frequently wash hands hand washing is the key is the key یہاں پہ بھی کوویڈ میں ہم بار بار کہتے تھے hand washing یہاں پہ بھی وہ personal hygiene that means hand hygiene is the key to prevent this infection from spreading تو میرا یہ ہے کہ goggles جو آپ بولتے ہیں eye goggles that is a way out اگر آپ کوئی conjunctivites ہوتا ہے تو گاؤگل پہن کے آپ آپ کو بچا سکتے ہو کہ آپ بار بار ہاتھ نہیں لگاؤ گے اس سے you can prevent yourself at least from touching your eyes and preventing it from spread to others آخر میں مختصر سے جانا چاہوں گے ہپیٹائٹس ڈی آج منائے جا رہا ہے تو اس کے حوالے سے کچھ بتائیں گا دیکھو آج world ہپیٹائٹس ڈی دنیا بر میں منائے جا رہا ہے اور اس کا آج جو theme ہے basically یہ ہے کہ eliminate this ہپیٹائٹس لیکن کشمیر کے حوالے سے بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ ہپیٹائٹس alarming rise اور ایک study جو حالی میں psychiatric hospital والوں نے کی کہ ڈرگ ایڈکٹس کے حوالے سے انہوں نے ان کو screen کیا ہپیٹائٹس سی 72% patients this is alarming were found to have ہپیٹائٹس سی انفیکشن یہ جو ڈرگ ایڈکٹ ہے they are spreading it not between themselves but to the whole community اور یہ ہپیٹائٹس سی انفیکشن ہی ہے سالوں سال یہ بسیکلی اسمٹیماتی رہ سکتا ہے people will not be knowing it that's why میرا یہ معنی ہے کہ we might have to go for the screening population based screening is the way early there is no vaccine against ہپیٹائٹس سی تو اگر آپ early detect کروگے پیشن کو there are drugs which کرنا ہے کیونکہ جس مقدار سے there is an epidemic of ہپیٹائٹس سی ان کشمی تو مجھے لگتا ہے آپ کو screening کرنی ہے population based دوسرا یہ جو ہے ان ہائیجین جو دینٹل پریکٹس یہاں پہ ہے اگر آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ دینٹل ڈاکٹر کے پاس آپ جاؤ جاؤ آپ آپ نے دیکھ ہوگی جو دینٹل کالج نے کی ہے out of 2,000 patients they have found around 12 to 15 percent patients who were with both ہپتائٹس C and Heptائites B positive اگر آپ دینٹل دکٹر کے پاس جاتے ہو he does not screen you for Heptائites B which is mandatory کیونکہ وہ ہی پھر دوسری پیشن and this unprecedented alarming dental practices this is responsible for this glossal hepatites in کشمیر unfortunately باقی جگہوں پہ بہت کم ہوا ہے دنیا بر میں یہ چیزیں لیکن کشمیر کے حوالے سے it is rising and rising every passing day or hepatitis B or C کے حوالے سے گر آپ بات کروگے تو it invariably causes this is the and it means death if liver transplant نہیں کروگے اور کشمیر کے حوالے سے there is no liver transplant unit also and that is costing lives in کشمیر to ڈاکٹر نسار الحسن صاحب تھے جنہوں نے کہیں ایک باتوں کا خلاصہ کیا آپ سے بھی گزارش ہے کہ ان کی باتوں پر گور کیجئے اور جو اگر کوئی بچہ اس طرح کی جو بیماری یا آئی فلو جس کو کہتے ہے سکول میں یا کسی بچے کو ہے اس کو فوراں آئیسولیٹ کیجئے تین سے پانچ دن تک یہ آئیسولیٹ کرنا ہے اور ساتھ میں ہی ایک آنکھ اگر ایفیکٹ ہوتی ہے تو اس پر ہاتھ نہ فیر یہ اور دوسری آنکھ پر جو چلا جائے گا اسے بھی کیونکہ انہوں نے بتائی کہ یہ کیبل ہے ایک سے دوسری کو لگ سکتی ہے تو ابھی اگرچہ یہاں پر تعداد کم ہے اس آئی فیلو کی لیکن جمہ اور جو باقی سٹیٹس ہے وہاں پر کافی زیادہ یہ تعداد جو ہے بڑھ رہی ہے آپ سے گزارش ہے کہ پوری طرح سے آپ کا خیال رکھے اور دوسروں کو بھی جینے کا موقع دے اور دوسروں کا بھی خیال رکھے فردوس اللہ بھی جو نوی سنگا